مطلب پورے ملک میں آگ لگا دیں کہ آپ کے کلیجے کو قرار آ جائے یہ ہر چیز پہ آپ تھوڑی کیوں کہہ رہی ہیں یہ اچھا پاکستان ہے یہ نیا پاکستان ہے سی آئی اے پر اتنا برا وقت بھی آنا تھا لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اٹھارہ روپے کا اضافہ ہرگز ملک دشمنی نہیں بلکہ یہ این نیکوکار حکومت کا ایک عوام دوست اقدام ہے جس کی مدھت اگر آپ نہ کریں تو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے وہ تبلچی جنہیں وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھ کر کے ہینڈل کیا جاتا ہے اور جن کی بحالی کے لیے جن کے فروغ کے لیے عربوں کروڑوں روپے کا بجٹ سرکار نے گرانٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کی ایسی تیسی کریں باقاعدہ مادر پدر گالیاں دے کر کے اگر آپ ان سے سوال کریں تو اس ملک میں آپ سے بڑا غدار کوئی نہیں اور اتفاق سے ہم بھی کچھ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ ہمیں بھی پرائے پنگے لینے سے فرصت ہی نہیں تو آؤ پھر دیکھتے ہیں تم میں زیادہ دم ہے یا ہم زیادہ ڈھیٹ ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ خوشی کی سب سے زیادہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ہم نے امریکہ کو نہ کہہ دیا ہے تو کیا ہوا اگر ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگوں کو وہاں سے مانگ تانگ کر کے قرائے پہ لے کر کے آئے ہیں ان کو نوکری دی ہے ایک کو ہم نے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کیا وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لگا وہ ہے ایک کو ہم نے گورنر سٹیٹ بینک لگا دیا ایک کو ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک لگا دیا کچھ ہم نے وزیر کے طور پر لگا دیئے کچھ کے نام کسی پرانے کانڈ میں کسی نئے کانڈ میں آئے تو کچھ سے استفعہ لے کے ان کو سائٹ پر بڑھا دیا لیکن آپ خوبصورتی دیکھئے اس تمام صورتحال کی کہ ہینڈسم ابھی بھی صادق اور امین ہی ہیں مجال نہیں کہ اس مملکت خداداد میں کوئی ان کے نام پر آواز بھی اٹھا سکے یا تو آواز آپ کے سینے میں دوا دی جائے گی اور یا تو پھر آپ کو اتنا رگڑا دیا جائے گا کہ یاد کیجئے گا مان لیجئے کہ موبائل کالز پر یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے میرے سرکار نے میرے ہینڈسم نے یہ بھی میرے اور آپ کے مفاد میں ہیں تو کیا ہوا اگر پانچ منٹ سے زیادہ کی اگر آپ کال کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو محض پچھتر پیسے کا ٹیکس لگے گا لیکن پچھتر پیسے پاکستان میں بتایا گیا ہے لگایا کتنا جائے گا وہ شوقت ترین جانے اور ان کے اوپر والے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ باز آئے ہم ایسی تبدیلی سے تاہم مسیحہ کا وہی کہنا ہے گھبرانا نہیں دوسری جانب آزادی اظہار کے یہ مغنی اور اوریاں ہو چکے ہیں کچھ اور ننگے ہوئے ہیں خواب خرگوش میں مبتلا ہے یہ آزادی اظہار کا علم بردار چیمپین میڈیا گڑانی شپ بریکنگ یارڈ کی خبر بازابتہ طور پر دبا دی گئی ہے کوئی اینکر نہیں نہ سرکاری نہ غیر سرکاری جو اس کے بارے میں بتائے جو یہ پوچھے کہ وزیر اپورٹ انڈ شپنگ بابر غوری کے پیش روہ شاید بابر غوری پارٹ ٹو وہ جو وزیر اعظم سے باقاعدہ ملاقات کر کے انہوں نے فیوٹو ریلیز جاری کروائی تھی اسلام آباد سے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو خطرناک ترین مادے سے لیس ایک جہاز پاکستان آیا تھا پندرہ سو ٹن اس کے اوپر ایک خطرناک مادہ مرکری ملا سلج جس کو کہتے ہیں موجود تھا وزیر موصوف نے ہینڈسم سے ملاقات کی پی ایم ہاؤس کی نشستوں پر خوشگوار ماحول میں تھنڈی تھنڈی مشین کے نیچے ایک اچھا سا فوٹو سیشن ہوا عوام کو بتایا گیا کہ اتمنان رکھو پہلے تمہاری کونسی سنیے جو اب سن لیں گے اور اس کے بعد گئی بھینس بازابتہ طور پر پانی میں یہ جہاز بنگلہ دیش نے اور شاید بھارت کیونکہ میں تقریباً پندرہ بیس دن پہلے اس اسٹوری کو کور کر چکا ہوں مجھے ایک زیٹ یاد نہیں ہے دو تین ممالک نے اس کو اپنی آن لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن جو کام کہیں نہیں ہوتا وہ پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کے ماں میں جو کسی نہ کسی گملے میں چڑھ کر کے پل بڑھ کر کے پروان چڑھتے ہیں بعد ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھر جاتی ہیں ان ماموں نے جو کچھ کیا ہے جتنا قوم کو مامو بنایا ہے وہ آپ بھی دیکھ لیجئے جہاز پر پندرہ سو ٹھن مادہ جب یہ پاکستان کی حدود میں گڑانی شپ بریکنگ یارڈ پہ لنگر انداز ہوا تھا موجود تھا تاہم اب جبکہ وزیر موصوف نے کہا تھا کہ شفاف تحقیقات ہوں گی جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے دیگر معاملات کی شفاف تحقیقات ہی کرائی ہیں پندرہ سو ٹھن میں سے چھ سو پچاس ٹھن مادہ غائب انورڈڈ گوماز میں سمجھیے گا غائب ہو چکا نہ وزیر کو پتا ہے نہ وزیر کا پتا ہے اور اگر آپ سوال پوچھیں گے تو پھر آپ سے بڑا غدار کوئی نہیں ابھی تو بجٹ بجٹ کھیل کے میری سرکار فارغ ہوئے تھے ابھی عوام کو یہ جھانسہ دیا تھا محض ایک ہفتہ بھی تو ہوا کہ یہ بجٹ عوام دوست ہے اس سے پچھلے والے چور اور ڈاکو نہیں بلکہ اور پتہ نہیں غاصب جلاد اور پتہ نہیں کیا کیا تھے ایک ہفتے میں ہی اس دولن کی جو ہے وہ بڑاپا سامنے آ گیا مطلب کھانے اور کھانے کے تیل اور گھی کی قیمتوں میں 18 روپے کا نادر شاہی اضافہ لیکن یہ تیہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کسی وزیر کے گھر پہ اس کا کوئی اثر ہونے کا نہیں اگر آپ کہیں تو عوام یا پھر میں خادم گناہگار نور الارفین صدیقی تھوڑا سا گھبرا لیں کیونکہ 18 روپے زیادہ ہے نور الارفین یہ تھوڑی سے آپ زیادتی کر رہے ہیں دیکھیں فیڈرل کا بھی اور پنجاب کا بھی جو بجٹ ہے سپیشلی جو اینئل ڈیولپنٹ بجٹ ہے وہ اس طفح کم از کم چالی سے پچاس فیصد زیادہ ڈیولپنٹ بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے اور پچاس ارب کی تو صرف پنجاب میں ٹیکسز پہ چھوٹ دی گئی ہے اور ہر طبقہ فکر جو ہے اس نے بڑا بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ہر ایک کا ہاتھ تھاما گیا ہے اور ہر ایک کے لیے آسانی اس بجٹ میں موجود ہے یہ جو آپ تیل کی بات کر رہے ہیں نا یہ تھوڑا سا اس لیے اس کی غالباً قیمت بڑی ہے کیونکہ یہ امپورٹ ہوتا ہے نہیں گرامر کی مسٹیک ہے اس لیے بیچ میں بولنا پڑھ رہا ہے میڈم اٹھارہ روپے تھوڑا نہیں ہوتا کائنٹلی تھوڑے کو واپس لیجے اور اپنا جواب کمپلیٹ کیجئے ہاں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈالر جو تھا وہ ون ففٹی تھری سے چونکہ ون ففٹی ایٹ پہ ہے اب اس کو آرٹیفیشلی نہیں کیا جا رہا وہ اس کی جو ایکچل ویلیو ہے مارکٹ میں اس کے مطابق اس کی قیمت ہے تو چونکہ یہ امپورٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ امپورٹڈ چیز کی قیمت جب ڈالر بڑھتا ہے تو تھوڑی بڑھ جاتی ہے لیکن باقی آپ دیکھیں دودھ آٹا چکن ان ساری چیزوں میں ٹیکس میں چھوڑ دے دی گئی ہے تھوڑی کو تھوڑی دیر کیلی اگر آپ پراموش کر دیں تو اچھا ہوگا تھوڑا آپ جو کہہ رہی ہیں بس اسی پہ اعتراض ہے اور ابھی تو مطلب شروع کیا ہے ابھی سے کیا گہرنا گارنا تھوڑے کو آپ واپس لے لیجئے میں اگلے میمان کی طرف جاتا ہوں اس پر بعد میں بات کریں گے نور العرفین دیکھیں تھوڑا اگر ستر کی جگہ اگر اسی روپے ہو جاتا ہے کلو تو اس میں 10% یا 8% ہی اضافہ ہوا انشاءاللہ تعالی یہ ڈالر تھوڑا اور کام ہوگا تو یہ قیمت پھر دوبارہ واپس آ جائے گی آپ فکر نہ کریں اس بات پر خاصہ عوام دوست حکم سرکار رجٹ پیش کرنے کے بعد میری سرکار مسرور تھی اور مسروف بھی تھی کسی نہ کسی کام میں یہ اچانک ہم جمہوریت دشمنوں کو کیا سوجی کہ ہم بیٹھے بٹھائے حکومت پر تورہ کر رہے ہیں اور جمہوریت کو انورڈڈ قوماز میں کہہ رہا ہوں ڈی ریل کرنے کے درپے ہیں اگر حکومت تنقید سے اور اچھے مشوروں سے اور آئینہ دکھانے سے ڈی ریل ہوتی ہے تو ایک ہزار دفعہ ہو ہو جانا چاہیے ایسی حکومت کو دیکھئے حکمران تو یہ دعوے کر رہے ہیں آپ 18 روپے کے لوگ کی بات کر رہے ہیں حکمرانوں کا یہ دعوے ہے کہ پاکستانیوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے نمبر ایک نمبر دو ان کے وزیر دفعہ کہتے ہیں کہیں مجھے کوئی غریب دکھا دیں کہیں کوئی کچھا مکان ہی دکھا دیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں سارے ٹھیک ہیں اس کے بعد بھی وہ 18 روپے کلو نہ بڑھائیں اور میری بہن عزمہ کاردار کہتی ہے ستر سے اسی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے تو عزمہ کاردار صاحبہ کو یہ کہیں کہ سو روپے کلو کے حساب سے دس ہزار ٹن گھی اور کوکنگ آئل میں آپ سے خریدتا ہوں آپ ستر سے اسی کی بات کرتی ہیں میں آپ سے سو روپے کلو کے حساب سے دس ہزار ٹن تیل خریدتا ہوں کوکنگ آئل مجھے دیں نمبر ایک نمبر دو آپ اس بات پہ آجائیے جو آپ نے بات کی اور بڑی قابل تعریف بات ہے فنا فاللہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا اور اس کا معنی یہ ہے کہ جو رب العزت فرمائے اس پر عمل درامت ہو جو وعدہ کرے بندہ وہ پورا کرے جو اعلان کرے اس پر عمل کرے یہاں ریاست مدینہ بنانے والوں سے پوچھیں کہ جناب آپ کتنے فنا فاللہ ہیں اللہ کے کس کس حکم پر آپ نے عمل کیا کون کون سا وعدہ پورا کیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی آپ نے ایک اور دو باتیں کی کہ جی امریکہ کو نہ بول دیا فلان سیا یہ کہ ڈائریکٹر کو فلان نہ کر دیا بھئی امریکہ کے بندے امریکہ کے حکم پر جہاں جہاں لگانے تھے خواہ وہ سٹیٹ بینک ہو خواہ وہ اور مختلف جگہوں بڑی اہم جگہیں وہاں آپ نے لگا دیئے پھر یہ امریکہ سے پوچھ کے کہتے ہیں اب میں نہ کہہ دوں ذرا میرے بھی تو نمبر بننے چاہیے کہ میں سپر پاور کو نہ کہہ رہا ہوں امریکی کہتے ہیں کہہ دو کام ہمارا کرو نہ کہہ دو کوئی بات نہیں ہمیں تو پتا ہے نا کہ تم ہمارے ہو یہ ان کی نا بھی ایسی ہے تو اس کے بعد جناب میں ایک اور بات ارز کروں یہ جو آپ نے کہا ہینڈ سم اور اماندار ابھی جو ایک اشاریہ تین ارب ڈالر باقی تو چھوڑ دیں